بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین بڑھتے ہیں کہ ویس میسیج کی جانب دیکھتے ہیں یہ کون صاحب ہیں اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ ہیں کبیر والا سے تو ان کا کیا ہے یہ آج کا سوال اسلام علیکم ناظرین و علیکم سلام بلکو ٹھیک ہو ناظرین و ملک کے لئے کوئی بندہ تو بتا دیں کوئی اچھا جو بندہ ہو آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے بھو رہے ہیں محمد علی قبیر والے سے محمد علی قبیر والے سے محمد علی قبیر والے سے یہ بہنسوں اور گائے کے لئے یعنی بڑے جانوروں کا بندہ لارج ریمنٹس یا سمال ریمنٹس بکریوں کا بکریوں کا بندہ چاہیے کونسا آپ کو بندہ مدلوب ہے اسلام علیکم ترسا بہنسوں کے لئے چاہیے بہنسوں کے لئے چاہیے دودھ کا ویری گوڈ میں آپ کے لئے آپ کو بہنسوں اور گائیوں دونوں کے لئے کیونکہ لارج ریمنٹس ہے نا بڑے جانور دودھ دینے والے دودھیل اس کا نام ہے آپ وہاں محمد علی ایک نام ہے قبیر والے سے ان کو آپ کہیں گے تو وہ آپ کو بنا دیں گے فارمولا اور اس کا نام ہوگا محمد علی ان کا نام ہے محمد علی تو اس وندے کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے قبیر والا دودھیل وندہ یہ ہے اور اس کا فارمولا میں بتا دیتا ہوں کیونکہ میں نے ہی ان کو محمد علی صاحب قبیر والے والے کو دیا تھا آپ ان سے یہ لے کے خود وندہ بنائیں کسی اور کی نہ کریں جو ہوتی ہے مشہوری تو زیادہ بہتر ہے کہ قبیر والا وندہ کا فارمولا دے رہا ہوں خال بنولا اس میں ٹین پرسنٹ ہے آپ کو ملے گا میز گلوٹن فیڈ ہوتی ہے میز گلوٹن تھرٹی پرسنٹ جو ہے والی ہے نا وہ اٹھارہ فیصد وہ ڈال ڈالا ہوا ہے اس میں اور چوکر گندم کا وہ تھرٹی فور پرسنٹ وہ ڈالتے ہیں محمد علی کبیر والا والے اور وہ بنولا میل بھی ڈالتے ہیں بنولا میل وہ ہوتا ہے جس کے یہ خل بغیر چھلکے کے ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں آٹھ فیصد یعنی ایٹ پرسنٹ وہ ڈالتے ہیں اور اس کے اندر وہ ڈالتے ہیں راب یعنی شیرہ راب بھی ڈالتے ہیں وہ ہے اٹھارہ فیصد یعنی ایٹین پرسنٹ اور اس میں وہ اس کے علاوہ اس میں وہ نمک ڈالتے ہیں محمد علی جو کبیر والا والے ہیں ایک فیصد وہ ڈالتے ہیں اور کیلشیم ڈائی کیلشیم فاسفیٹ ڈی سی پی بھی ایک کلو ڈالتے ہیں اور اس کے علاوہ چکے سردیاں ہیں تو توریا میل بھی ڈالتے ہیں وہ خل جو توریا کی ہے یا تارہ میرہ کی اس کے بغیر چھلکے کے اس کو کہتے ہیں توریا میل یا تارہ میرہ میل وہ ریپ سیڈ مسترڈ میل وہ بھی ٹین پرسنٹ وہ ڈالتے ہیں یہ ٹوٹرل ہنڈرڈ پرسنٹ کا میں نے فارمولا ان کا دے دیا ہے تو پلیز آپ انہی کو فالو کریں اور محمد علی کبیر والا ونڈا وہ ہی استعمال کریں یہ ہے میرا آپ کی خدمت میں یہ سو جواب اور پلیز ان کو فالو کریں اور آج سے یہ کبیر والا ونڈا استعمال کریں میں دوسری جو کمرشل کامپنی ہے ان کے حاق میں نہیں ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اپنا اور وہ ونڈا تیار کریں تاکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی بھی ہیں اور وہ انشاءاللہ دودھ بہت بڑھائیں گی ٹھیک ہے میری جان یہ کبیر والا ونڈا آپ کی خدمت میں پیش ہے دعاوں میں یاد رکھیں فیمال اللہ